محمد علی ستپارہ دو فروری 1976 کو گلگت بلتستان کے گاؤں ستپارہ میں پیدا ہوئے علی ستپارہ نے ایفے کرنے کے بعد اپنے کریئر کا آغاز 2004 میں بطور پورٹر کے کیا دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیوں میں سے آٹھ چوٹیوں کو علی ستپارہ سر کر چکے تھے اس حوالے سے انہیں مین آف ماؤنٹین کا خطاب بھی حاصل ہے علی ستپارہ نے 2016 میں نانگا پربت کو موسم سرما میں سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا اور جنوری 2021 میں علی ستپارہ نے اپنے ساتھی جانس نوری کے ساتھ کےٹو سر کرنے کی مہم کا آغاز کیا یہ لوگ بیس کیمپ پہنچے تو نیپالی کوہ پیما یہ اعزاز پہلے ہی حاصل کر چکے تھے لہٰذا نیپالی کوہ پیماوں کی واپسی پر پانچ فروری کو علی ستپارہ ساجد ستپارہ اور جانس نوری نے اپنی منزل کی جانب روا دوا ہوئے اس مہم میں چالیس مہم جو شریک تھے جبکہ بیس مہم جو کیمپ ایک سے ہی واپس چلے گئے علی ستپارہ جانس نوری ساجد ستپارہ اور جے پی کا سفر جاری تھا مگر ساجد ستپارہ کو آکسیجن ریگولیٹر میں کچھ خرابی پیش آنے کی وجہ سے کیمپ تین سے واپس آنا پڑا ساجد نے آخری بار اپنے والد علی ستپارہ کو بوٹل نیک پر ہی دیکھا تھا 8211 میٹر کی بلندی پر کیٹو پر ایک مقام آتا ہے جسے موت کی گھاٹی یا بوٹل نیک کہا جاتا ہے اس مقام پر درجہ حرارت منفی 65 ہو جاتا ہے آکسیجن کم ہو جانے کی وجہ سے کوہ پیما ہائی پاکسیا کا شکار ہو سکتا ہے جس میں خون جم جاتا ہے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کوہ پیما کو ہیلوسینیشن ہو سکتا ہے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ برفانی ہواوں کی وجہ سے اس مقام پر کوہ پیما کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتا ہے کسی گہری کھائی یا گلیشئر میں بھی گر سکتا ہے قدر ممکن ہے کہ علی ستپارہ اور ان کے ساتھی کوہ پیما کو ان میں سے کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں یا پھر رسی ٹوٹنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے لا پتہ کوہ پیماوں کی تلاش میں پاکستان سیویل ایوییشن، پاک فضائیہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں نے سرچ آپریشن میں بڑھ چرکر حصہ لیا اس طویل آپریشن میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا پاک فضائیہ نے سیون تھرٹی اور جنگی جہاز ایف سولہ کا استعمال کیا گیا جبکہ آئس لینڈ کی خلائی ایجنسی نے سیٹلائٹ کے علاقے کی تصویر بنائی اور مایا ناز کوہ پیماوں نے زمینی آپریشن میں بھی بڑھ چرکر حصہ لیا مگر لا پتہ کوہ پیماوں کی تلاش نہ ہو سکی جس کے بعد حکومتی سطح پر ان کی موت کی تصدیق کا اعلان کر دیا گیا ہے علی صدپارہ نے ہر موہم کی تکمیل پر پاکستان کا پرچم سر بلند کیا ساجد صدپارہ کے ایک انٹریویو کے مطابق ان کے والد اپنے بچوں کو کوہ پیمای سے زیادہ تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے خیال سے اگر ہم تعلیم کو اہمیت دیں گے تو کوہ پیمای میں بہتر کار کردگی دکھا سکتے ہیں علی محمد جو کہ علی صدپارہ کے دوست ہیں بتاتے ہیں کہ دنیا کے کئی بڑے کوہ پیماوں کی بڑی مہمات کے دوران وہ بطور فکسر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے رسی لگاتے راستے بناتے اس کے علاوہ ان کے لیے بڑا عزاز فوج میں سیاہ چین تک سامان کی فراہمی کرنا تھا اور ان کی بہادری کی بڑی مثال یہ ہے کہ بہت سی بڑی مہمات انہوں نے بغیر آکسیجن کے مکمل کی وہ موت کے موں میں بیٹھ کر دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے علی صدپارہ ہمارے قومی ہیرو ہیں اور ایسے محب وطن پرجوش انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں علی صدپارہ اور ساجد صدپارہ کو حکومت کی جانب سے سیول عزاز بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ سکردو ائرپورٹ کو علی صدپارہ کے نام پر رکھنے کی تجویز بھی دی گئی ہے جبکہ علی صدپارہ کے بچوں کی مالی اور اخلاقی معونت بھی حکومت کی طرف سے کی جائے گی اور کوہ پیماوں کی تربیت کے لیے علی صدپارہ کے نام پر تربیتی سکول بھی بنایا جائے گا موسیقی